مووی کی شروعات میں ایک خوبصورت جنگل دکھایا جاتا ہے جو نیلے آسمان سے ڈھکا ہوا ہے ایک ڈاک جھاڑیوں میں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور اس ڈاک کے پیچھے ایک یاکاری نام کا بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے یاکاری کا تعلق سو قبیلے سے تھا جب وہ اپنی ڈاک کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ایک گھوڑے پر پڑتی ہے یاکاری اور اس کے گھوڑے کو لٹل تھنڈر کہہ کر بکارتے ہیں لٹل تھنڈر وہ واحد گھوڑا ہے جس پر آج تک کوئی انسان بھی نہیں بیٹھ پایا یاکاری لٹل تھنڈر کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگتا ہے اور اس پر بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے سین بدلتا ہے تو سو قبیلے کے لوگ کاؤس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ جب بھی موسم بدلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے کاؤس کو پتا چل جاتا ہے اور وہ اپنا گھر بدل لیتی ہیں اسی لیے سو قبیلے کے لوگ کاؤس پر نظر رکھتے ہیں اچانک کاؤس اپنے جھن کے ساتھ باگنے لگتی ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹورنیڈو کا موسم آ رہا ہے اسی لیے وہ ٹورنیڈو سے بچنے کے لیے گرم جگہ پر جا رہی ہوتی ہیں سو کے لوگ یہ دیکھ کر اپنے گاؤں واپس آتے ہیں اگلے سین میں یکاری لٹل تھنڈر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دوست وہاں پر آ جاتے ہیں جس پر لٹل تھنڈر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یکاری کے دو دوست ہوتے ہیں ایک لڑکی جس کا نام رینبو ہے اور دوسرا لڑکا ہے یکاری کے دوست اسے تیر اندازی پر جانے کا کہتے ہیں لیکن یکاری منع کر دیتا ہے اور اپنے ڈاگ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے دوست تیر اندازی کے لیے چلے جاتے ہیں یکاری اپنے ڈاگ کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کبھی لٹل تھنڈر کے سواری کر پائے گا اس کے ڈاگ ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لٹل تھنڈر پر آج تک کوئی بھی نہیں بیٹھ پایا ارناہی قبیلے کے بہادر لوگ اس کی سواری کر پائے ہیں یہ کہہ کر اس کے ڈاگ اس کو اس کی مام کے پاس پھیج دیتے ہیں یکاری اپنی مام کے پاس جاتا ہے اور ان کی کام میں مدد کرواتا ہے تب اس کی مام اسے بتاتی ہیں ہے کیونکہ ان سب کو ٹونیڈو گیانے سے پہلے کسی محفوظ زگا پر جانا ہوگا اور یہ کہ آج رات اس بارے میں میٹنگ ہوگی یا کاری یہ سن کر شلا جاتا ہے اور ایک لمبے اور گھنے گریپر چر کر اس کی ایک شاک پر لیٹ کر سو جاتا ہے اس کو خواب آتا ہے کہ وہ آسمان میں دوسرے پرندوں کے ساتھ اڑ رہا ہے وہ بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے اور پھر ایک ایگل بن جاتا ہے پھر وہ ندی کے اوپر سے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے اور دوبارہ سے انسان بن جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے پھر یا کاری کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ درق سے نیچے گر جاتا ہے یا کاری کی موم اور گراند مدر اس کو دیکھتی ہیں اور اٹھاتی ہیں پھر وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس نے خواب میں ایگل دیکھا تھا یا کاری کی گراند مدر اسے بتاتی ہیں کہ جو اپنے خواب میں دہ گریٹ ایگل کو دیکھتا ہے وہ بہت قسمت والا ہوتا ہے سین بدلتا ہے تو رات ہو جاتی ہے یکاری اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگ میں جا رہا ہوتا ہے تو ان کو بتاتا ہے کہ اس نے آج لٹل تھنڈر کو دیکھا تھا وہ اور سو کے سب لوگ آگ کے ارد گرد پیٹ جاتے ہیں تو یکاری کی گران مدر بتاتی ہیں کہ کاؤس نے اپنی جگہ بدلنی شروع کر دی ہے جس کا مطلب ہے کہ تورنیڈو کا موسم پاس ہے اسی لیے وہ لوگ بھی کچھ دنوں میں یہاں سے نکل پڑیں گے یکاری کے ڈاٹ کہتے ہیں کہ انہیں اور گھوڑوں کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ صبح اپنے لوگوں کے ساتھ گھوڑے پکرنے جائیں گے اسی کے ساتھ میٹنگ کتم ہو جاتی ہے اور سب بڑے چلے جاتے ہیں یکاری اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ لٹل تھنڈر پر بیٹھنا چاہتا ہے یکاری کا ایک دوست کہتا ہے کہ کل جب قبیلے کے لوگ گھوڑے پکرنے جائیں گے تو وہاں پر لٹل تھنڈر بھی ہوگا وہ تینوں کل ہوتے ہی چھپ کر اپنے قبیلے کے لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں اور گھوڑے پکرنے والی جگہ پر چلے جاتے ہیں وہ تینوں بہار پر چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یکاری کی نظر لٹل تھنڈر پر بڑھ جاتی ہے لٹل تھنڈر وہاں سے گھوڑے کے اوپر سے چمپ مار کر بھاگ جاتا ہے اور یکاری اکیلا اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اس کے دوست بھی اس کے ساتھ جانے لگتے ہیں تو وہ انہیں مانا کر دیتا ہے اور اپنے ڈاگ کو بھی وہاں ہی چھوڑ جاتا ہے یکاری لٹل تھنڈر کا پیچھا کرتے کرتے ایک پتھروں والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لٹل تھنڈر کا پاؤں ایک پتھر کے نیچے آیا ہوا ہے وہ جلدی سے اس پتھر کو پورے زور سے سائٹ پر کر دیتا ہے اور لٹل تھنڈر کو پیار کرنے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ایک دم سے ہوا چلنے لگتی ہے اور یکاری اس ہوا میں اڑنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایگل بھی اڑنے لگتا ہے یکاری اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے ایگل کہتا ہے کہ اس نے لٹل تھنڈر کی مدد کر کے بہادری دکھائی ہے اس کے نام میں وہ اس کو اپنا سب سے خوبصورت فیتر دیتا ہے جو بہادری کی نشانی ہے ایگل کہتا ہے کہ وہ واحد بہادر ہے جس نے زمین کی مخلوق کو بچایا ہے اس کے لیے وہ اسے ایک اور توفہ دے گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایگل یکاری کو یہ نہیں بتاتا کہ اس نے اسے کیا توفہ دیا ہے یکاری پتھر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا ڈوگ وہاں سے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شکر ہے تم ٹھیک ہو آؤ اب واپس سلیں یکاری کو اپنے ڈوگ کی ہر بات سمجھ آ جاتی ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ توفہ یہی ہے کہ وہ اینیمل سے بات کر سکے اسے اور اینیمل کو اب اس کی ہر بات سمجھ آ سکتی ہے یکاری یہ سمجھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ڈوگ سے بات کرتا ہے کہ اب وہ لٹل تھنڈر پہ پیٹھ سکتا ہے یکاری کا ڈوگ اسے واپس آنے کے لیے کہتا ہے مگر یکاری کہتا ہے کہ وہ لٹل تھنڈر کو ڈھونے گا پھر وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور سمجھ میں گھر جاتا ہے یکاری کا ڈوگ جلدی سے بھاگ کر یکاری کے موم ڈیٹ کے پاس آتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اس کے موم ڈیٹ کو اس کے دوستوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ لٹل تھنڈر کے پیچھے گیا ہے اس کے موم ڈیٹ ڈوگ کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے ڈھوننے کے لیے نکل جاتے ہیں چلتے چلتے انہیں اچانک یکاری کے فوٹپرنٹس نظر آتے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ایگل کا فیدر ملتا ہے جب یکاری سمندر میں گھر گیا تھا تو اس کا فیدر جو ایگل نے اسے دیا ہوتا ہے وہ بھی سمندر میں گھر جاتا ہے یکاری بے ہوش ہو جاتا ہے یکاری کو جب ہوش آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہتا بہتا بیورز کے علاقے میں آ گیا ہے پھر یکاری کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے سے بہت دور آ گیا ہے تو وہ وہاں سے اپنے گھر جانے کے راستے پر نکل پڑتا ہے مگر لٹل بیور اس بات سے بہت اداس ہو جاتا ہے اور آدھا راستہ یکاری کے پیٹ پر بیٹھ کر جاتا ہے مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی سے کافی دور آ چکا ہے تو یکاری اسے اپنے پیٹ سے اتار دیتا ہے لٹل بیور اسے آخری گوٹ بائی کہہ کر واپس چلا جاتا ہے پھر اسے راستے میں لٹل تھانڈر ملتا ہے وہ لٹل تھانڈر سے بات کرتا ہے تو وہ یکاری کا شکریہ دا کرتا ہے وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ شکاری گھوڑوں کو بکڑ رہے ہیں اور ان کو ٹری کے ساتھ بان دیتے ہیں یکاری کہتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کی مدد کرے گا جس کے لیے اسے لٹل تھانڈر کی ضرورت ہے وہ لٹل تھانڈر سے کہتا ہے کہ وہ شکریوں کی توجہ اپنی طرف کرے اور اتنے میں وہ گھوڑوں کو بھگا دے گا وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور شکریوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یکاری گھوڑوں کو آزاد کر دیتا ہے اور لٹل تھانڈر بھی وہاں سے بچ کر اس کو اپنے اوپر بٹھا کر بھاگ جاتا ہے لیکن ایک شکری ان کا پیچھا کرتا ہے ایک طرف یکاری کے موم کو یاد آ جاتا ہے کہ یکاری نے اپنے سپنوں میں ایگل دیکھنے کا ذکر کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیدر یکاری کا ہی ہو دوسری طرف یکاری اور لٹل تھانڈر پہاڑوں میں سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ پہاڑ ہی واحد واپسی کا راستہ تھے وہ دونوں اپنے سفر میں بہت سی مشکلوں سے گزرتے ہیں پتریلے راستوں پر چلنا جہاں ان کا سامنا ایک فرنڈلی بیر کے بچے سے ہوتا ہے یکاری اس سے پیار سے بات کرتا ہے مگر لٹل تھانڈر اس کو وہاں سے جانے کا بولتا ہے پھر وہ ایک ندی سے گزرتے ہیں اور پھر ایک پہاڑ کی جوٹی پر جاتے ہیں جہاں ایک رنگ ٹیل ان کا چھپکے سے پیچھا کر رہا ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے اور دونوں تھنڈ سے بچنے کے لیے ایک کفا میں جاتے ہیں جہاں پر رنگ ٹیل سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ وہ کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ وہ سنو دیکھنا جاتا تھا اس کے بعد وہ تینوں سو جاتے ہیں اور اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ باہر سب کچھ برف سے ڈھک چکا تھا یعنی کہ رات میں برفیلا توفان آیا تھا اس برف میں سے گزرتے ہوئے وہاں وہ شکاری آ جاتا ہے اور لٹل تھنڈر کو بکرنے لگتا ہے مگر یکاری بیچ میں آ جاتا ہے اور ایک فریز سمندر میں گر جاتا ہے وہ شکاری بھی اس کے ساتھ بیچے گر جاتا ہے یکاری کو ہوش آتا ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے اور شکاری بھی اس کے بیچے بھاگتا ہے پھر وہ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور جیسے ہی شکاری اسے پکرنے لگتا ہے یکاری کے ڈاڈ آ کر اسے بچا لیتے ہیں اور یکاری سے مل کر اسے گلے لگا لیتے ہیں یہ سب کچھ لٹل تھنڈر دیکھ رہا ہوتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ یکاری یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ جب یکاری کی نظر لٹل تھنڈر پہ پڑتی ہے تو وہ اسے آواز دیتا ہے مگر وہ اپنا موں مور کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یکاری بھی اپنے موم ریٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے سین بدلتا ہے تو یکاری جب اپنے موم ریٹ کے ساتھ واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک ٹورنیڈو آ جاتا ہے وہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ لٹل تھنڈر بھی وہاں آ جاتا ہے تو یکاری کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کریں کیونکہ اسے ایک سیف راستے کا پتہ ہے وہ سب کو ایک سیف جگہ سے لے جاتا ہے پھر سب لوگ یکاری کو گاؤں کے سب سے بڑے بہادر کا خطاب دیتے ہیں اور اس طرح یکاری وہ پہلا انسان بن جاتا ہے جس نے لٹل تھنڈر کی سواری کی تھی اس کے ڈائٹ اسے ایکل کا فیدر واپس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یکاری تم واقعی میں ایک بہادر ہو اور اسی طرح یکاری کا خواب پورا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے خواب کو حاصل کرنے کے لیے بار بار کوشش اور محنت کرتا رہا اور یہیں پہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو اگر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کریں تو وہ ہمیں لازمی مل جاتی ہے تھانکیو فور وچنگ